بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس فائیو کے سیریز کے اندر اپیسوڈ ٹو میں ہم کوکنٹ کو ڈسکس کریں گے ہم نے کبھی نہ کبھی خود سے یہ لازمی قویسٹن کیا ہوگا کہ کیا کوکنٹ ایک فروٹ ہے یا سیڈ ہے تو اس بات کو آنسر کرنے کے لیے پہلے ہم نے دو باتیں سیکھنی ہیں کہ جیمنو سپرمز کیا ہوتے ہیں اور انجیو سپرمز کیا ہوتے ہیں جیمنو سپرمز ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر نیکڈ سیڈ موجود ہوتے ہیں مطلب کہ کوئی فروٹ نہیں کوئی فلاور نہیں جسٹ سیڈ موجود ہوتے ہیں اور جبکہ انجیو سپرمز ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر فلاورز موجود ہوتے ہیں اور ان فلاورز سے آگے فروٹ ڈویلپ کرتے ہیں تو پہلا قویسٹن تو ہمارے خود سے یہ ہونا چاہیے کہ کیا کوکنٹ جو ٹریز ہیں ان کے اوپر ڈیریکٹ سیڈ بن جاتے ہیں یا ڈیریکٹ کوکنٹ بن جاتے ہیں یا کیا ان کے اوپر فلاور ہوتے ہیں جن سے وہ آگے فروٹ بنتے ہیں تو آنسر ہے کہ کوکنٹ ٹریز کے اوپر فلاورز موجود ہوتے ہیں اور اس کی ایمیج جو ہے وہ میں نے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے آپ اس ایمیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میل فلاورز جو ہیں وہ سمالر ان سائز ہوتے ہیں جبکہ فیمیل فلاورز جو ہیں وہ ان کا سائز سوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور یہ دونوں قسم کے فلاورز جو ہیں وہ ایک کوکونٹ ٹری کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو اگر ہم لوجک سے بات کریں تو مطلب کہ اگر فلاورز ہیں تو فلاورز جب پولینیٹ کریں گے تو اس سے پھر ایک فروٹ بنے گا جو کہ کوکونٹ کی شکل میں ہمیں درخت کے اوپر نظر آئے گا تو ہم نے اپنے پہلے کوسٹن کو یہاں پر آنسر کر لیا ہے کہ کوکونٹ بیسیکلی کیا ہے ایک فروٹ ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس قویسٹن یہ آتا ہے کہ فروٹ ہے تو کس قسم کا فروٹ ہوگا کیا یہ نٹ فروٹ ہے جس طرح اس کے نام کے اندر آتا ہے کوکونٹ یا کوئی دوسری قسم کا فروٹ ہے تو جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں ایک دفعہ بتا دوں کہ فروٹ کے اندر کون کون سی لیئرز موجود ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس قویسٹن کو آنسر کریں گے تو اگر ہم آؤٹسائیڈ ٹو انورڈ موف کریں تو فروٹ کے اندر کچھ لیئرز ہوتی ہیں جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے اس کو ہم ایکزو کارپ کہتے ہیں یا اپی کارپ کہتے ہیں اس سے جو انٹرنل لیئر ہوگی اس کو ہم میزو کارپ کہتے ہیں اور اس سے جو انٹرنل ہوگی اسے ہم انڈو کارپ کہتے ہیں اور یہ جو تینوں کارپس لیئر ہیں ان کو ہم کلیکٹیولی پیری کارپ بھی کہتے ہیں اور ان تینوں لیئرز کے اندر پھر سیڈ والا پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے سیڈ کے باہر سیڈ کوٹ ہوگا اس کے اندر ایک ننہ سا ایمبریو ہوگا اور اس ایمبریو کے لیے جو فوڈ سٹور ہوتی ہے جس کو ہم انڈو سپرم کہتے ہیں تو یہ بسیکلی ایک فروٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ڈائیگرام ہے جس کے اندر لیئرز کو ڈسکس کیا گیا ہم اپنے کوسٹن کی طرح واپس آتے ہیں کہ کیا کوکنٹ ایک نٹ فروٹ ہے یا کوئی اور ٹائپ ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں نٹ فروٹ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلی کرنا پڑے گا کہ کیا کوکنٹ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو نٹ بسیکلی کیا ہوتے ہیں یہ سنگل سیڈڈ فروٹ ہوتے ہیں ان کے باہر ہارڈ شیل ہوتا ہے جسے آپ ایکزوکارب یا اپیکارب کہتے ہیں اور یہ انڈی ہیسنٹ ہوتے ہیں انڈی ہیسنٹ مطلب کہ جب یہ درخت سے نیچے گریں گے تو یہ اپنا سیڈ ایکسپوز نہیں کرتے یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچے گریں گے تو یہ اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں ان کا سیڈ باہر نہیں آتا ان کی باڈی سے اور یہ وہ سے زیادہ مطلب کہ فیمیل پارٹ سے مل کے بنے گا کارپل جو ہے وہ فلاور کا فیمیل پارٹ ہوتا ہے مطلب کہ اس نٹ فارمیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ فیمیل جو ہیں وہ فیوز کر کے نٹ بناتی ہیں تو ان میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کوکونٹ فالو کرتا ہے سوائے ایک کے اور وہ لاسٹ والا ہے ٹھیک ہے کہ کوکونٹ کے اندر صرف ایک کارپل جو ہے وہ ڈویلپ کر کے ایک فروٹ بناتی ہے جبکہ جو نٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ملٹیپل کارپلز ہوتے ہیں تو بیسیکلی کوکونٹ پھر ایک نٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کوکونٹ ویسے اس کا نام نٹ آتا ہے لیکن وہ نٹ نہیں ہے تو نٹ کی ویسے اگزیمپل جو ہے وہ وارٹر چسٹ نٹ ہے جس کو ہم کومن لینگویج کے اندر جو ہے وہ سنگارہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پنجابی کے اندر شاید اور اچھا اگر کوکونٹ اب نٹ فروٹ نہیں ہے تو پھر کون سی ٹائپ ہے ویسے تو فروٹ کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں پونس ہوتے ہیں بیریز ہوتی ہیں لیکن کوکونٹ جو ہے وہ ایک ڈروپ فروٹ ہے ٹھیک ہے ڈروپ اب کیا ہوتا ہے ڈروپ بھی سنگل سیڈیڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہارڈ اور سٹونی اینڈو کارپ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہارڈ اور سٹونی اینڈو کارپ ہوتا ہے مطلب کہ جو ان کی سب سے انٹرنل لیئر ہوتی ہے فروٹ کی وہ ہارڈ ہوتی ہے سٹونی ہوتی ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ سنگل کارپل کا ملکے بنا ہوتا ہے اب اس کی اگزیمپلز کے اندر مینگو آتا ہے پیچ ہے اپریکوٹ ہے اور کوکنٹ خود جو ہے وہ ایک ڈروپ فروٹ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مینگو اور کوکنٹ جو ہے وہ ایک قسم کے فروٹ ہیں لیکن ان میں کافی ڈیفرنس ہے تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اب یہاں پر ہم کوکنٹ کی لیئرز کو تھوڑا دیکھتے ہیں اس کی سب سے پہلے آپ فوکس کریں ایکزو کارپ کے اوپر ایکسٹرنل سکین جو ہے ہم نے موویز کے اندر یا کافی جو ہے ویسے ایمیجز کے اندر دیکھا ہوگا گرین کلر کے کوکنٹ موجود ہوتے ہیں وہ جو گرین لیئر ہے وہ بیسیکلی ایکزو کارپ ہوتی ہے اور وہ تھین ہوتی ہے جیسے جیسے کوکنٹ ڈویلپ کرتا ہے وہ جو تھین لیئر ہے یا جو وہ ایکزو کارپ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپیر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو انٹرنل لیئر ہے ایکزو کارپ کے وہ میزو کارپ ہوتی ہے اور جو کوکنٹ کے اندر میزو کارپ ہے یہ فائبرز کی بنی ہوتی جس کو آپ ہسک بھی کہتے ہیں اور سب سے جو انٹرنل لیئر ہے اس کو ہم انڈو کارپ کہتے ہیں جو شیل کہتے ہیں اور موسٹلی جو ہے وہ ہمارے ادھر مارکیٹس کے اندر جو کوکنٹ جو ہے وہ سیل کیے جاتے ہیں وہ بسیکلی اس کے اوپر سے اگزو کارپ اور میزو کارپ انہوں نے اتار لیا ہوتا ہے اور وہ جسٹ انڈو کارپ والا جو ہے وہ آپ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آ جاتی ہے یہ جو وائٹش پارٹ ہے اندر جس کو آپ اردو کے اندر گری بھی کہتے ہیں یہ جو وائٹش پارٹ ہے یہ بسیکلی آپ کے پاس انڈو سپرم ہوتا ہے کوکنٹ کا جو انڈو سپرم ہے وہ یہ وائٹش پارٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو کوکنٹ کے اندر ایک وارٹر بھی ہوتا ہے جس کو آپ کوکنٹ ملک بھی بولتے ہیں وہ بھی انڈو سپرم ہے تو یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو کوکنٹ ہے یہ ایک ایسا فروٹ ہے جس کے اندر دونوں فارمز کے اندر انڈو سپرم موجود ہوتا ہے سالیڈ فارم کے اندر بھی اور لیکویڈ فارم کے اندر بھی تو اب بات آتی ہے کہ کوکنٹ جو ہم حصہ جس کے اوپر ہم فیڈ کرتے ہیں جو ہم پارٹ جو ہے وہ ایڈیبل ہے وہ بیسیکلی ہم اس کا انڈو سپرم کھا رہے ہوتے ہیں موسٹلی جو ہے وہ فروٹس جو ہوتے ہیں مختلف فروٹس کے ہم مختلف پارٹس کھاتے ہیں اب دیکھیں کہ جو کوکنٹ ہے یہ ایک ڈروپ ہے مینگو بھی ایک ڈروپ ہے تو دونوں ایک طریقے سے ہیں لیکن مینگو کا جو ایڈیبل پورچن ہے وہ میزو کارپ کا ہوتا ہے لیکن جو کوکنٹ کا ایڈیبل پورچن ہے وہ انڈو سپرم ہے تو اس کا جو میزو کارپ ہے وہ فیبرس ہوتا ہے جبکہ مینگو کا جو میزو کارپ ہے وہ ایڈیبل پورچن ہوتا ہے تو اس طریقے سے مختلف فروٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کی فارمیشن ان کی لیئرز کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ان کی کیٹیگرائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہے اور اس کی جو یہ میزو کارپ ہے یا ہسک ہے اسی وجہ سے اس کو فیبرس ڈروپ بھی بولا جاتا ہے کہ مطلب کہ یہ ایسا ڈروپ ہے جس کا جو میزو کارپ ہے وہ فیبرس ہے فائبرس ہے جبکہ موسٹلی اگر آپ دیکھیں کہ پیچ کی اگر بات کریں آپ یا مینگو کی بات کریں تو اس کے اندر ہم میزو کارپ والا پورشن ہی ہم کھاتے ہیں موسیقی